تو یہاں پر ایک سینیٹر لیول پر اگر اس قسم کی irresponsibility دکھائی جائے گی یا negligence کہیں گے تو پھر ایک عام عوام یا ایک عام شخص جو کام کر رہا ہے سڑک پر کھڑا کر اس بیچارے سے پھر ہم اتنی امیدیں کیوں وہ آبستہ کیے رکھے ہیں کہ ایسو پیس پر وہ عمل کرتا نظر آئے یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر جو کہ the experience ہم نے دیکھا ہے کہ if you are wearing a mask and you are keeping the social distance and you are keeping yourself clean, your hands clean then if somebody is symptomless اور اس میں کوئی symptoms نہیں ہیں اور وہ جو ہے temperature بھی نہیں ہے اور آپ کی جو initial temperature screening کے بعد you can sit at a distance social distance کو maintain کریں تو there is a minimum risk of getting the COVID infection اور جو fear اور fright شروع میں تھے اس پہ اب جو consensus ہے وہ یہ ہے ایک تو میں یہ clear کرتا چلوں اور دوسرا یہ ہے کہ دشمن والی جو بات کی ہے وہ تو بالکل شاہ عزیز سومرو صاحبہ نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں دشمن کا تو معلوم ہے یہ جو COVID-19 جو وائرس ہے لیکن اس کے جو وار ہیں اور اس کے جو طریقہ واردات ہے اس پہ ابھی تک ریسر جاری ہے اور مختلف جو ہیں studies میں مختلف چیزیں اس کی سامنے آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ lungs کو فیک کرتا ہے اب جو latest ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ hemostasis کرتا ہے اور وہاں پر جو یہ اس کو کوگولیٹ کرتا ہے تو اس کی جو oxygen carrying capacity جو بلاڈی وہاں پہ نہیں جائے گا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور treatments بھی available ہونا کچھ شروع ہو گئے ہیں جیسے جو ہے وہ اب جو latest medicines ہیں وہ بھی کچھ جو نئی studies کے مطابق کافی effective جا رہے ہیں